اسرائیل کے ودیش منتری ایلی کوہین منگلبار کو ہی اپنی بھارت یاترہ کے لیے دلی پہنچے تھے لیکن اسرائیلی ودیش منتری کو اپنا دورہ پورا کیے بینا اچانک ان کے دیش واپس لوٹنا پڑا ہے اسرائیل کے ودیش منتری نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے دراصل منگلبار کو ہی اسرائیل کی سینہ نے کاجہ پٹی میں اسلامی جہاد سنگٹھن کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں جس میں کئی آتنک وادیوں کے مارے جانے کی خبر ہے اسرائیلی سینہ کے اس حملے کے بعد حالات بگڑ گئے ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل کے ودیش منتری کو اپنے دیش واپس لوٹنا پڑا ہے اسرائیلی سینہ کی طرف سے دی گئی جانکاری کے انصار اس حملے میں تین آتنک وادی کمانڈر مارے گئے ہیں اس حملے میں آتنک وادیوں کے پریوار کے سدستوں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے آپ کو بتائیں تو اسرائیل کی سینہ کی طرف سے آتنگ وادی کیمپوں اور ٹرینی کیمپوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہوایی حملے کیے گئے تھے ان حملوں کو لے کر پرتکش درشیوں نے بتایا ہے کہ گازہ شہر میں ایک اپارٹمنٹ کی سب سے اوپری منزل اور دکشنی شہر رافہ میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں ایسے میں ان حملوں کے بعد علاقے میں تناؤ بہت بڑھ گیا ہے اسرائیلی ویدیش منتری کو اپنے بھارت دورے کے دوران بھارت کے ویدیش منتری ایس جیشنکر کے ساتھ رنیتی کے ماملوں اور ویعپار سہیت دونوں دیشوں کے بیچ سمبندوں پر وارتہ کرنی تھی لیکن حملوں کی وجہ سے کوہین کو اچانک اپنے دیش واپس لوٹنا پڑا ہے آپ کو بتائیں تو پراشین فلسطین کو 1947 میں سوئنکت راست نے دو بھاگوں میں ویباجت کر دیا تھا ویباجن کے بعد 55 فیزدی حصہ یہودیوں اور 45 فیزدی حصہ فلسطینیوں کو مل گیا تھا لیکن 1967 میں اسرائیل کے گازہ پٹی ویسٹ بینک پر یروسلم کے قبضے کے بعد یہ ویواد اور بڑھ گیا اور تب سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ لگتار یہ ویواد چلا آ رہا ہے